اس بیچ ایک بڑی خبر ہے وہ خبر اپنے زرشکوں کو بتا دیں اور خبر یہ ہے کہ ٹرکی کے راشت پتی اردوان نے فرانس پر بڑا عاروب لگایا ہے اور یہ خبر ازر بیجان اور ارمینیا سے جڑی ہوئی ہے فرانس کی وجہ سے ازر بیجان اور ارمینیا میں جنگ ہو رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں ڈرکی کے راشت پتی انہوں نے کہا کہ فرانس ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے ارمینیا کو اور ازر بیجان کو کمزور کر رہا ہے ارمینیا میں ہتھیار بھیج کر فرانس نے گلتی کی ہے یہ اردوان نے کہا ہے اب دیکھئے الٹا چور کوتوال کو ڈٹے یا یہاں پر اور کیا کہاوت کہی جائے لیکن آپ سمجھئے کس طرح سے ٹرکی جو کی ازربیجان کو لگاتار ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے ٹرکی لگاتار اس جنگ کو بھڑکا رہا ہے وہ فرانس پر اس کا عاروپ لگا رہا ہے کہ فرانس یہ کر رہا ہے لیکن اس بیچ جنگ جو ازربیجان اور ارمینیا میں ہو رہی ہے اس کے اتر ٹرکی اور فرانس میں ویواد چرم پر پہنچ گیا ہے راشترپتی اردوان کے عاروپ کے بعد فرانس نے بڑا ایکشن لیا ہے اور ناراض فرانس نے ٹرکی سے اپنے امبیسڈر کو واپس بڑا لیا ہے ٹرکی اور فرانس کے بیچ ویواد پلت سکتا ہے اور اس سے دنیا پر تیسری ورلڈ وار کا خطرہ منڈ رہا ہے کیونکہ ٹرکی ازربیجان کی مدد کر رہا ہے ابشیک آپ تو گراؤنڈ زیرو پر ہیں جو ناغرنو کاراباخ میں چل رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن جو بات ہم لگاتار کہہ رہے ہیں جو بات آپ لگاتار کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ کیول ازربیجان اور ارمینیا کی نہیں ہے اور اب فرانس کے اس ناراضگی کے بعد اس کا سوروپ اور بڑا ہو سکتا ہے دیکھئے ایک بات سمجھتی ہوگی ہم کو کہ اردوگان الگ تھلگ پڑ گئے ہیں بہت ہی حتاس استیتی ہے ان کی کیونکہ انہوں نے جس طرح سے کوشش کی تھی کہ پوری کہ ازربیجان کو جتنا سپورٹ دیا تھا کہ اتنا ازربیجان میں کو کچھ کامیابی ملی نہیں تو اب وہ پریشان ہیں اب ان کو لگ رہا ہے کہ ارمینیا آخرکار اتنا بھاری کیوں پڑ رہا ہے اتنی بڑی پاور ازربیجان کے ارمینیا تنلا میں بڑا ملک ہے پیچھے اس کے ٹرکی کھڑا ہوا ہے اس سب کے بعد بھی آخرکار ازربیجان ابھی تک کچھ بڑا اچھی کیوں نہیں کر پایا ہے تو اب وہ اس معاملے کو چونکہ ان کو ایک اسپلینیشن دینا ہے کہ آخرکار وہ کیوں مات کھا رہے ہیں تو وہ فرانس کو لے آئے کہ فرانس یہاں ہاتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے لڑائی منس گروپ کی بھی ہے ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ وہ یہاں پر پلئر کیوں نہیں ہے یہاں پر روس پلئر ہے یہاں پر فرانس پلئر ہے یہاں پر وہ آخرکار پلئر کیوں نہیں ہے اس بات کیوں نراضی ہے تو آپ ایو سمجھ لیجئے زمین وہ درک رہی ہے اور اسی لیے اس طرح کی باتیں وہ اٹھائی جارہی ہیں تاکہ ماملے کو کہیں نہ کہیں لا کر کے خود کو جسٹیفائی کیا جا سکتے ہیں نہیں لیکن فرانس اس طرح سے ناراض ہو گیا اس نے اپنا امبیزر واپس سے بلالیا اس کا کیا اثر ہم آگے دیکھ سکتے ہیں یہ بڑی بات ہے اور یہ یہ دکھاتا ہے کہ ترکی اب یہ جو پوری لڑائی ہے اس لڑائی میں اور زیادہ ڈائرٹ ہوں گے وہ دیش جو کہ ابھی اتنے ڈائرٹ نہیں تھے جو کہ ابھی انڈائرٹ لی یا ماملے کو رفا دھوا کرنے کوشش کر رہے تھے انڈائرٹ لی ساتھ دے رہے تھے وہ ان کے پاس اور زیادہ ڈائرٹ لی یا کھل کر کانے کا یہ پلیٹ فان بنتا جا رہا ہے بہت شکریہ ابشیک آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے ابشیک ہمارے ساتھ جو کہ سیدھے یدھ کا میدان جو اس وقت ناغورنو کاراباک آرمینیا اور ازربیجان کے بیچ بنا ہوا ہے وہاں سے آپ تک لائف تصویریں پہنچا رہے ہیں لگاتار وہی سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے ابشیک بہت شکریہ آپ کا لیکن فلال آپ تمام میمان اور سمیت آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے